بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و صحابہ سیدنا محمد نبارک و سلیم کافی دنوں سے ویڈیو کوئی نہیں بنائی تو اصل میں کراچی کے ٹور پہ گیا ہوا تھا تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کو کراچی کے ٹور کی ویڈیوز بھی ملیں گی چینل پہ تو آج یہاں لاحول میں میں ایک دوست ہیں ان کی فیکٹری میں آیا ہوا تھا تو ان کی اجازت سے میں نے کہا چلیں تین چار قسم کی یہاں پہ مشینیں تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ مختلف سائز کی ہیں تو اس کی ڈیٹیل ہے ٹوروز مل کے اوپر میں اس وجہ سے تھوڑا سا زور دے رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر نہ کوئی بھی ربر فیکٹری نہیں چلتی یہ ایک مین چیز ہوتی ہے ربر فیکٹری کے تو میں آپ کو نہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتا ہوں جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گا جہاں پہ ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اسی ورکشاپ میں جائیں گے تو وہ ہمارے دوست ہیں ٹیکنیکل وہ آپ کو میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا ان کی ہی زبانی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہاں پہ میں آیا ہوں یہاں پہ میں تھوڑا سا تین چار قسم کی تین چار سائز کی مشینیں ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور مختلف ڈیزائن میں ہیں اور مختلف سائز میں ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ویڈیو کو میری کو آپ دیکھا کریں زیادہ لینٹھی نہیں ہوتی تو ہماری حفظہ بھی کریں کہ ہمیں آپ سبسکرائب کریں تاکہ نا ہماری آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت ملتی رہیں گی انشاءاللہ تو اس میں آپ کو انشاءاللہ کافی معلومات ملیں گی تو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ جیز یہاں پر چھوٹی سی مشین ہے اس کو ہم بولتے ہیں دس تیس سائز ہے اس کا سائز اس کا اس طرح لیا جاتا ہے کہ اس کی رولے کے جو مٹائی ہوتی ہے اس کو ہم ڈایا بولتے ہیں رولے کا ڈایا اس کا دس انچ ہوتا ہے اور اس کی ورکنگ ایریا جو اس کو بولتے ہیں یعنی رولے کے جو چڑھائی ہوتی ہے وہ تیس انچ ہوتی ہے یہ عام طور پر چھوٹی مشین ہوتی ہے یہ تقریباً تیس چالیس کجی کا بیج بناتی ہے تو یہ اس کی ڈیزائنی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈریکٹ کپل ہم اس کو بولتے ہیں ڈریکٹ کپل مشین جو ہوتی ہے وہ ڈریکٹ گیر جو آتا ہے رول کے ساتھ کپل ہوتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ گیر ہے گیر میں سے ہم رول کے ساتھ اس کو ڈریکٹ کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا دوسری طرح سے بھی دکھاتا ہوں یہ گیر ہے اس کا تو موٹر کے ساتھ اس کو پولی ڈالی جاتی ہے پولی کے اوپر بیلٹیں ڈالی جاتی ہیں تو اس میں اس کے جو چکر ہوتے ہیں اس کی سپیڈ ہوتی ہے اس کو کنٹرول ہوتا ہے تو وہ بھی ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہمارے دوست بتائیں گے ایک دفعہ پھر ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا کہ بیلٹ چھوٹے کریں تو کتنے سپیڈ ہوتی ہے ہائی سپیڈ نہیں ہو تو ہمیں کتنے چکر کی موٹر لگانی پڑتی ہے تو لو سپیڈ کرنی ہو تو کتنے چکر کی موٹر لگانی پڑتی ہے یہ اس کی گراریاں گراریاں دیکھیں بانشاللہ یہ بھی سافز اتری ہیں تو اس سے بڑی مشین میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس سے بڑی مشین ہے اس کو ہم بولتے ہیں چودہ چھتیس اس رول کا ڈائی چودہ ہوتا ہے اور اس کی چوڑائی چھتیس ہوتی ہے یہ تین فوٹ یہ اس سے بڑی مشین ہے اس کو بھی یہاں پہ ڈائیریکٹ کپل کیا جا رہا ہے یہ اس کی گراریوں کی پوزیشن ہے دیکھیں یہ فیکٹی میں اس کو خود ہی رپیئر کر رہے ہیں انہوں نے یہاں اس کو مشین کو برکشاو میں نہیں بیجا یہ دیکھیں اس کو بھی ڈائیریکٹ کپل کر رہے ہیں ڈائیریکٹ کپل مشین اس وجہ سے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں یہ مشین جب چلتی ہے تو یہ شورٹ نہیں کرتی یہ دیکھیں اس کو موٹر لگا رہے ہیں یہاں پہ تو ڈیزائنیں اس کی یہ ہی ہوتی ہے جس طرح چھوٹی مشین ہوتی ہے اس طرح بڑی ہوتی ہے سائز کا فرق ہوتا ہے دیکھیں یہ مشین ہے اس کے ساتھ یہ مشین دیکھیں یہ اس کی ڈیزائن ہو رہا ہے اس کے ساتھ گراری ڈالی گئی ہے اس کو بڑی گراری کو بل گئر کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی بیلٹیں چڑھیں ہوئی ہیں یہ دیکھیں اب یہ مشین چڑھے گی تو اس کی آواز آئے گی اس کی زیادہ تر آواز اس کی گراری کی وجہ سے ہوتی ہے یہ دیکھیں اب اس کے رول دیکھیں یہ پاکستان کی بنیوں مشین ہے اور اس کے جو رول ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں یعنی کہلیں کہ آپ نرم لوہے کے بنے ہوتے ہیں تو ایک عرصے کے بعد ان رول کو چل چل کر تو سائز ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر ویلڈنگ چڑھانی پڑتی ہے یہ دیکھیں یہ مشین ہے یہ بھی چودہ چھتیس کا سائز ہے ٹیکنیکل جیزیں ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ جلدی وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ دو مشین ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ اچھا کام ہے ان کا زیادہ مشین ہے تو ایک مشین میں آپ کو اور دیکھاتا ہوں ان میں سب سے بڑی مشین جو ہے یہ دیکھیں اس کی ڈیزائنگ ہو رہا ہے یہ موٹر ہے اس کے ساتھ جو گئر ہے یہ گئر بھی امپورٹڈ ہے یہ امپورٹڈ گئر ہے اس کے ساتھ یہ بڑی گراری ہے اس کے ساتھ اس کو امبول گئر بولتے ہیں کافی بڑی گراری ہے چار ساڑھے چار کھٹی ہے گراری یہ دیکھیں اس کے دانت زبردست گراری ہے یہ بڑی مشین ہے یہ دیکھیں یہ اس کے جو رول ہے وہ امپورٹڈ ہے ان کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جتنا زیادہ چلتے ہیں اتنی زیادہ ان کی شانی ہی نکلتی ہے یہ دیکھیں گراری ہیں زبردست گراری ہیں نئے جیسی گراری ہیں یہ دیکھیں ملکل صاحب سے ترے رول ہیں ان کو ہم چلڈ رول بولتے ہیں یہ امپورٹڈ ہوتے ہیں یہ پاکستان میں رول نہیں بنتی یہ روڑ انڈسٹی میں روڑ کا بیج بنانے کے لئے یہ چلڈ کے رول آئیڈیل ہوتے ہیں ان رول پہ روڑ کی کوالیٹی بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ مشین یہ مشین بھی پاکستان میں سنبل کی گئی ہے اس کے رول امپورٹڈ ہے گراری بڑی امپورٹڈ ہے گیر امپورٹڈ ہے موٹر امپورٹڈ ہوگی ہے باقی سب جو سٹرکچر ہے اس کا پاکستان میں تیار کیا گیا ہے ابھی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے کتنا مسئلہ ہے یہ تو بجلی ہوتی تھا ہم اس کو آپ کو چلا کے بھی دکھا سکتے تھے تو یہ چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا مشینوں کے بارے میں ٹیکنیکل چیزیں آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے جلدی بتائیں گے یہ دیکھیں چھوٹی مشین یہاں پہ تقریباً چار مشین ہیں اور مختلف سائز کی مشینیاں سب کی ایفیشنسی ہے یہاں پہ ہر مشین سے ایفیشنسی ہے کام بھی آجاتا ہے یہ مشین چھوٹی جائے جو آپ کو سب سے پہلے دکھائی ہے اس پہ گرینڈنگ کام بھی ہوتا ہے اور اس پہ ربڑ کے بیج بھی بنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ سار سار ڈیٹیل دیں گے تو ہماری ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں کافی ماشاءاللہ معلومات ملیں گی آپ کو لائٹ بھی آگئی ہے تو چھوٹی مشین ہے ہم چھوڑا سا آپ کو وہ بھی چلا کے دکھا دیتے ہیں یہ چلتی کیسے ہے اور اس پہ کام کیسے کرتے ہیں موسیقا موسیقی 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 اب یہ سائز چند سائز آپ کو دکھائیں تو کچھ دنوں میں ہم ایک اور فیکٹری میں وزر کے لیے جائیں گے تو ان سے بڑی مشین کا بھی آپ کو چھوٹا ساری ایبیو دیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا ہمیں سبسکرائب کی دیئے گا لائک شیئر کیجئے گا تو ہماری حسنہ بزائی بھی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم موسیقی